عمر میں چالیس سال کی دو دفعہ بیوہ عورت سے کیوں شادی کرتے ہیں؟ دو دفعہ بازے تین دفعہ بھی آتا ہے دو دفعہ زیادہ مشہور دو شادیاں پہلے ہو چکی ہیں ان سے بھی اولادیں موجود ہیں اور خود پچیس سال کے ایسے خوبصورت جوان جن کو حسان کہتے ہیں کہ تو ایسا بنا جیسے تو نے خود اپنے آپ کو چاہا ایسا خوبصورت حضرت عشر رضی اللہ عنہ نے کہا اوہ یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاتے تھے میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھوڑیاں چلا دیتی پہلز جابر فرماتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے چودمی کا چاند چمک رہا تھا آپ نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی تو ہم کبھی چاند کو دیکھتے کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے تو اللہ کی قسم آپ کا چہرہ اس سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی میں گھر میں کپڑا سی رہی تھی سوئی ہاتھ سے گر گئی اندھیرہ میں نے تلاش کے عمیلی نہیں اتنے میں آپ اندر تشریف لائے تو آپ کے چہرے کی شواؤں سے سوئی چمکنے لگی ایسے حسین کو کوئی کماری نہیں ملتی تھی چولیس برس کی عورت سے شادی کی اور جب پچاس برس عمر گزر گئی تو تب جا کے ان کا انتقال ہوا پچیس برس اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت کے ساتھ گزارے اور پھر تین برس اور ایک بیوہ سے گزارے حضرت سعودہ وضی اللہ تعالیٰ نہا سے شادی کی ترے پن سال تک آپ نے بیوہوں سے نکاح کیے ہیں اور جب دھلوان شروع ہو گئی بڑھاپا آ گیا اور موت دستک دینے لگی تو ایک شادی پہ دوسری پہ تیسری پہ چوتھی پہ پانچ میں پہ چھٹی پہ سات میں پہ آٹھ میں پہ نومی پہ دس میں یاروہ یہ کوئی شوقی ہیں بڑھاپا میں بھی کوئی شادیوں کے شوق کرتا ہے یہ ضرورت کی شادیاں تھیں کہ مدینے میں اسلام پھیل گیا عورتیں بھی آ رہی ہیں مرد بھی آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا رسول تو عورتوں کے سامنے نہیں جاتا تھا تو آپ اپنی عورتوں کو بتاتے تو عورتیں آپ کے گھروں میں نو ہلکے لگے ہوتے تھے دو تو آپ کی زندگی میں وفات پا گئے ہیں حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دونوں آپ کی زندگی میں وفات پا گئے باقی نو بیویاں ہیں اور نو کے نو میں علم سکھایا جا رہا حدیث سکھایا جا رہی دین سکھایا جا رہا کیونکہ وہاں کوئی صفائی کا غامی کوئی نہیں نہ کوئی برطن کی دھلائی کا کام ہے دو دو میں نے روٹی نہیں پا نہ وہ کوئی کڑھائی کا کام ہے ایک جوڑا ہے نہ کوئی ڈیکوریشن ہے کہ سوائے ایک لحاف کے ہے ہی کچھ نہیں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ گھر میں ایک انساری عورت آئی دیکھا تو آپ کی رضائی پھٹی ہوئی تھی رسول اللہ کی رضائی پھٹی ہوئی تو وہ گئی اور فوراں جا کر ایک نئی پھولدار رضائی بھیجی کہ یہ میری طرف سے حضرت عاشر بڑے خوش ہوئی عمر بھی چھوٹی تھی اتنے میں آپ تشریف لے کہ عاشر یہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی رضائی پھٹی ہوئی دیکھ کر یہ فلا انساری بہن نے یہ مجھے حدیعہ بھیجے آپ کے لئے آپ نے فرمایا عاشر میں چاہتا تجھے عود پہاڑ میرے لئے سونا بن کے حاضر ہو جاتا میں نے اس زندگی کو خود ٹھکر آیا ہے یہ رضائی واپس کر دے اب حضرت عاشر اللہ عنہ لادلی بھی تھی انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے میں کیوں واپس کروں آپ نے کہا عائشہ رسول اللہ اور یہ رضائی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے واپس کروا دیں تو کچھ گھر میں سامان ہی نہیں جو آپ کی بھیگمات کے لئے وہ مشہولی کا سبب بنے تو کیا کام تھا نسل کی تعمیر نسل کی انسانیت کی تعمیر یہ آج کی عورت کی اپنی نہیں ہوئی تو بولاد کی کیا کرے تو اس لئے ہم کہتے ہیں بھائی نکلو اور پہلے خود ایمانی زندگی سیکھیں اس کے حدود سیکھیں اس کی ترتیب سیکھیں پھر آکے اپنی اولاد کو سکھائیں اپنی بچیوں کو سکھائیں ہم جانور تو ہیں نہیں کہ جنگل میں رہیں ہم انسان ہیں تو ہم نے ایک عوضہ کے ساتھ مل کے رہنا ہے کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی کسی کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی تو اگر انہیں انسانیت نہیں سیکھی تو دیکھو آج کتنی گھروں میں سرد آگ ہے جو سلگ رہی ہے ہڈیاں تک جل رہی ہیں کہ لوگوں نے معاشرت سیکھیں نہیں رسول اللہ کی صرف پیسے پر گھروں کو دیکھا شادیاں کرنی اگر یہ نہیں دیکھا کہ انسان بھی بنوے کے نہیں بنوے تو انسان تو بنتا ہے رسول اللہ کی زندگی کو سیکھنے سے تو اس لئے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ رخ بنائیں میں آپ کو آزاد نہ سمجھیں ہمارے پیچھے ایک بری طاقتور ذات ہے جو ہمارے ہر عمل پر نگران ہے ہم وہ عمل کریں جس سے وہ راضی ہو جائے بس تو اس کو ہم سیکھنے کے لئے نکلتے ہیں آپ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں میں گزارش ہے تو میری بات پر اور کریں میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں یہ ایک بات بتانے آیا ہوں کہ ہم خلق راہ کی طرف چل پڑے ہیں کہیں رک جائیں رک جائیں آدمی چلتے چلتے راستے سے بھٹکتا ہے کسی سے پوچھتا ہے بھائی بھائی سریت کالو نہیں جانا تھا وہ کس طرف کو راستہ ہے تو ہم بھی رکھیں پوچھیں یا اللہ وہ زندگی کونسی ہے جسے تو چاہتا ہے وہ زندگی کونسی ہے جسے تیرا رسول چاہتا ہے اس کو ہم زندہ کر دیں بس ہمارے دونوں جہان کے کام بن گئے یہ بھر بیٹھے یہ بات ہاتھ میں نہیں آتی اس لئے نکالا جاتا ہے تو وہ ایک دن کے لئے آپ کے محول میں محلے میں آنا ہمارے لئے اللہ نے مقدر کر دیا تو یہ میں امانت سمجھ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں اے وہ اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے کو ہٹائیں اور اس دن کی لئے اپنے آپ کو تیار کریں جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی رم بالکل اللہ کی رحم و کرم پر ہو جائیں گی تو ہم ہمارے مرد بھی تیاری کریں ہماری عورتوں بھی تیاری کریں پر اپنے بچوں کو اس سے تیار کریں تو اس کے لئے بتانے ہیں ایک دن مقدر نہیں تھا تو اسی گزارش یہ تھی کہ وہ ہر ہر عورت اپنے گھر کو نسجد بناتے ہیں پورے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو پورے گھر میں کوئی لڑکی ہے تو بے پرد نہ ہو ذرکہ ہے تو خیاء والا ہو اور بے نمازی کوئی نہ ہو قرآن کی تلاوت زندہ ہوش اور اپنے مردوں سے کہیں کہ ہمیں حلال کھلاو ہمیں حرم نہ کھلاو ہمیں سوکھی کھلاو پر حلال کی ہو ہمیں جھوٹ کا پیسہ نہیں چاہیے سوٹ کا پیسہ نہیں چاہیے غلط تجارت کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے ہم جھوپڑے میں رہ سکتے ہیں پر یہ ہمیں بدولت نہیں چاہیے جو کل کو ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دے اور ہم عورتوں کے لئے رکھتے ہیں تین دن کے لئے اپنے مرم کے ساتھ خمد کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ تین دن کے لئے نکلیں اگر دو تین مہینے کے بعد تین تین دن لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزیز اشت اندر میں استعداد دین پر چلنے کی پیدا ہوتی رہے گی اور یہی استعداد پر دورے محول اور اثر انداز ہوگی اور لوگ بھی آپ سے اثر لے کر آپ کے طریقوں پر چلنا شروع کریں گے تو آپ بولو اندر مسطورات نام لکھ لیں یہاں آپ نام لکھ لیں اگلے جنہوں سے پرامنٹ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے تو اس سے بھائی خستائید کارڈونی سے جماعتی تیار ہو جائے چار مینن کی چلے کی اب مگر ایک بات انشاءاللہ آپ کی مسجد میں بیان ہوگا مور رخہ ستائیس اکتربر سن دو ہزار حضرت مولانا تاریخ جمیل صحب با مقام سعید کارلونی فیصل آباد مستورات میں بیان فرما رہے تھے موضوع تھا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے تیار کردہ علمی قیسط گھر کیسٹ ملنے کا پر تانو فرما لے علمی قیسط گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ نجد تبلیگی مرکز مدنی مسجد فجلبیر یا کراچی فون نمبر چھے تیم سات سپار آٹھ ایک تیم دو ایک سو انتالک سی مدریس صاحب کے گھر میں مسجد کے ساتھ کی گھر ہے وہاں ہوگی جب آمی انشاءاللہ کل زہر کے بعد پیان ہوگا اتوار کے دن دس سے بارہ اور دو سو چار تو یہ ان دو دن میں جہاں جہاں مقصدہ تشریف لاسکیں خود بھی تشریف لاہیں اپنے اور سات عزیز و اپارے کو بھی لائیں بھی کچھ شکر میں اللہ کا لہم صدق و ملکی تخلق بخشی سبحانت اللہ و بحمد نشر واللہ الیہ انتا نستغفرک و نتوب اليک اللہ و لکا الحمد کما انت اہله و صلی علا محمد کما انت اہله و فعل بنا ما انت اہله انکا اہل التقوى و اہل المغفر ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی لاخرت حسنة و فی نار رابا نراه یا اللہ ہم سب کو قبول فرماؤ اور ہمارے اس آنے کو بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو قبول فرماؤ مرد و ناہم کو معاف فرماؤ وہ مبارک طریقہ جس سے لے کر کر محبوب آیا اے اللہ پورے کا پورا ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے یا اللہ ہمیں بین آنکھوں سے اپنے دین کو دنیا میں زندہ ہوتا دکھا دے اور اس سارے باطل کو اور اس باطل زندگی کو اور اس باطل تحزید کو اے اللہ کی ختم فرما دے اسے دریا برد فرما دے اے اللہ وہ مبارک قرآن وہ جو پر محبوب دنیا میں لائے اس کو اے اللہ بگھروں میں بازاروں میں حکومت میں ساسک میں عدالت میں ہر چیز میں زندہ فرما دے اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و فرم سے دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں نصیب فرما دے اے اللہ جتنے بھائی بین تشریف لائے ہیں ان سب کو قبول فرما اس طریق والونی کو قبول فرما ان پر اپنی رحمت کو اتار دے ان میں ان پر تکا فرما دے ان کے کاموں میں ان کے زندگیوں میں ان کے اولادوں میں ان کے گھروں میں ان کے گلیوں میں درو بھی بار بار اپنی رحمت کو اتار دے اور ان اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا صل اللہ تعالی لنبی الكریم آمین محمد صل اللہ علیہ ونعوید بکم ان شر مستعادت منه عبدکو نبی محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہم انت المستعان وعليت البلاغ ولا حول ولا حول